پنجاب پولیس کی نا اہلی کی وجہ سے موٹروے گینگ ریپ کیس کا مرکزی ملزم عابد چھلاوہ بن گیا ملزم عابد میں لہی ننکانا سہا پولیس کو چکمہ دے کر چوتھی مرتبہ فرار ہو چکا ہے ترجمان ننکانا پولیس کے مطابق موٹروے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی ننکانا میں موجودگی کی اطلاع ملنے پر ڈی پی او اسماعیل کھاکڑ کی نگرانی میں ایلیٹ فورج اور مختلف تھانوں کی نفری نے دولر والا قبرستان اور ملے کا علاقوں کو کھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن کیا گیا لیکن ملزم کی گریفتاری عمل میں نہ آسکی ذرائع کے مطابق ننکانا صاحب ملزم عابد میں لہی بزشتہ روززہ اپنی سالی کے گھر آیا تھا عابد کی سالی کشور بی بی پرانا ننکانا کی رہائشی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس کو عابد کی موجودگی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی لیکن پولیس تیس منٹ تاخیر سے پہنچی ملزم کی سالی کشور بی بی نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ عابد رائے بلار بھٹی پاک میں میرے ساتھ موجود تھا پولیس اہلکاروں نے عابد کو پکڑنے کی کوشش کی تو ملزم دھکا دے کر فرار ہو گیا ملزم کی سالی کشور بی بی کا کہنا ہے کہ عابد کے فرار ہونے کے بعد ہماری جان کو بھی خطرات ہیں اس سے قبر ملزم عابد کی گریفتاری کریش شیخ اپورا اور قصور میں بھی سرچ آپریشن کیا گیا تہام ابھی تک ملزم گریفتار نہیں ہو سکا ہے ملزم عابد فورٹ عباس بہاون لگر کا رہنے والا ہے اور حکام کے مطابق عابد کا ڈی این اے بھی میچ ہو چکا ہے واضح رہے کہ نو سپتمبر کی دار تقریباً ڈیڑھ بجے گجرپورا کے قریب موٹر ویپر خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے تشدد اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا تھا